محمود بن ربی انساری نے خبر دی کہ عطبان بن مالک رضی اللہ عنہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے اور قبیل انسار کے ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بدر کی لڑائی میں شرکت کی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ کی بسارت کمزور ہے اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں برسات میں وادی جو میرے اور ان کے درمیان حائل ہے بہنے لگتی ہے اور میرے لیے ان کی مسجد میں جانا اور ان میں نماز پڑھنا ممکن نہیں رہتا اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ خواہش ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لے چلیں اور میرے گھر میں آپ نماز پڑھیں تاکہ میں اسی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں جلد ہی ایسا کروں گا حضرت عطبان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ چاشت کے وقت جب سورج کچھ بلند ہو گیا تشریف لائے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت چاہی میں نے آپ کو اجازت دے دی آپ بیٹھے نہیں بلکہ گھر میں داخل ہو گئے اور دریافت فرمایا کہ اپنے گھر میں کس جگہ تم پسند کرتے ہو کہ میں نماز پڑھوں میں نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے اور نماز کے لیے تکبیر کہی ہم نے بھی آپ کے پیچھے صف بنا لی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو راکت نفلی نماز پڑھی پھر سلام پھیرا اور ہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خزیرہ حریرے کی ایک قسم کے لیے جو آپ کے لیے ہم نے بنایا تھا روک لیا گھر میں قبیلے کے بہت سے لوگ آ آ کر جمع ہو گئے ان میں سے ایک صاحب نے کہا مالک بن خوشن رضی اللہ عنہ کہاں ہیں اس پر کسی نے کہا کہ وہ تو منافق ہے اللہ اور اس کے رسول سے اسے محبت نہیں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو کیا تم نہیں دیکھتے کہ انہوں نے اقرار کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور اس سے ان کا مقصد صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے ان صحابی نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں راوی نے بیان کیا کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ہم ان کی توجہ اور ان کا لگاؤ منافقین کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اللہ نے دوزخ کی آگ کو اس شخص پر حرام کر دیا ہے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہو اور اس سے اس کا مقصد اللہ کی خوشنودی ہو ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر میں نے حسین بن محمد انصاری سے جو بنی سالم کے ایک فرد اور ان کے سردار تھے محمود کی حدیث کے مطالق پوچھا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میری خالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ساہنہ کا گوشت پنیر اور دودھ حدیتاً پیش کیا تو ساہنہ کا گوشت آپ کے دسترخان پر رکھا گیا اور اگر ساہنہ حرام ہوتا تو آپ کے دسترخان پر نہیں رکھا جا سکتا تھا لیکن آپ نے دودھ پیا اور پنیر کھایا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو دو ساہل بن سعاد رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں جمعہ کے دن بڑی خوشی رہتی تھی ہماری ایک بڑی خاتون تھی وہ چکندر کی جڑیں لے کر اپنی ہانڈی میں پکاتی تھی اوپر سے کچھ دانیں جوکے اس میں ڈال دیتی تھی ہم جمعہ کے نماز پڑھ کر ان کی ملاقات کو جاتے تو وہ ہمارے سامنے یہ کھانا رکھتی تھی جمعہ کے دن ہمیں بڑی خوشی اسی وجہ سے رہتی تھی ہم نماز جمعہ کے بعد ہی کھانا کھایا کرتے تھے اللہ کے قسم نہ اس میں چربی ہوتی تھی نہ گھی اور جب بھی ہم مزے سے اس کو کھاتے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو تین ایوب سختیانی نے بیان کیا ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شانے کی ہڈی کا گوشت کھایا پھر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی آپ نے نماز کے لیے نیا وضو نہیں کیا اور اسی سنت سے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چار حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکتی ہوئی ہنڈیا میں سے ادھ کچھی بوٹی نکالی اور اسے کھایا پھر نماز پڑھائی اور نیا وضو نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو پانچ فلیح بن سلمان نے بیان کیا ان سے ابو حازم سلمہ بن دین آر مدنی نے کہا ہم سے عبداللہ بن عبیق قطادہ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف نکلے صلیح حدیبیہ کے موقع پر صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چھے ابو حازم نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عبیق قطادہ سلمہ نے ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کے ساتھ مکہ کے راستے میں ایک منزل پر بیٹھا ہوا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آگے پڑاؤ کیا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ احرام کی حالت میں تھے لیکن میں احرام میں نہیں تھا لوگوں نے ایک گورخر کو دیکھا میں اس وقت اپنا جوتا ٹانکنے میں مصروف تھا ان لوگوں نے مجھے اس گورخر کے متعلق بتایا کچھ نہیں لیکن چاہتے تھے کہ میں کسی طرح دیکھ لوں چنانچہ میں متوجہ ہوا اور میں نے اسے دیکھ لیا پھر میں گھوڑے کے پاس گیا اور اسے ذین بہنا کر اس پر سوار ہو گیا لیکن کوڑا اور نیزہ بھول گیا تھا میں نے ان لوگوں سے کہا کہ کوڑا اور نیزہ مجھے دے دو انہوں نے کہا کہ نہیں خدا کی قسم ہم تمہاری شکار کے معاملے میں کوئی مدد نہیں کریں گے کیونکہ ہم محرم ہیں میں غصہ ہو گیا اور میں نے اتر کر خود یہ دونوں چیزیں اٹھائیں پھر سوار ہو کر اس پر حملہ کیا اور اسے زباہ کر لیا جب وہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں اسے ساتھ لیا پھر اسے پکا کر میں نے اور سب نے کھایا لیکن بعد میں انہیں شباہ ہوا کہ اس احرام کی حالت میں اس کا شکار کا گوشت کھانا کیسا ہے پھر ہم روانہ ہوئے اور میں نے اس کا گوشت چھپا کر رکھا جب ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ہم نے آپ سے اس کے متعلق پوچھا آپ نے دریافت فرمایا تمہارے پاس کچھ بچا ہوا بھی ہے میں نے وہی دست پیش کیا اور آپ نے بھی اسے کھایا یہاں تک کہ اس کا گوشت آپ نے اپنے داتوں سے کھینچ کھینچ کر کھایا اور آپ احرام میں تھے محمد بن جعفر نے بیان کیا کہ مجھ سے زید بن اسلم نے یہ واقعہ بیان کیا ان سے عطا بن یسار نے اور ان سے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ نے اسی طرح سارا واقعہ بیان کیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو ساتھ عمرو بن عمیر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ اپنے ہاتھ سے بکری کے شانے کا گوشت کاٹ کر کھا رہے تھے پھر آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا تو آپ نے گوشت اور وہ چھری جس سے گوشت کی بوٹی کاٹ رہے تھے ڈال دی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے پھر آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے نیا وضو نہیں کیا کیونکہ آپ پہلے ہی وضو کیے ہوئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو آٹھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا اگر پسند ہوا تو کھا لیا اور اگر نا پسند ہوا تو چھوڑ دیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو نو ابو حازم صلی اللہ بن دینار نے بیان کیا انہوں نے سحل بن سعاد سعادی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میدہ دیکھا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے پوچھا کیا تم جوکے آٹے کو چھانتے تھے کہا نہیں بلکہ ہم اسے صرف پھونک لیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو دس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کھجور تقسیم کی اور ہر شخص کو سات کھجوریں دی مجھے بھی سات کھجوریں انعیت فرمائیں ان میں سے ایک خراب تھی اور سخت تھی لیکن مجھے وہی سب سے زیادہ اچھی معلوم ہوئی کیونکہ اس کا چبانہ مجھ کو مشکل ہو گیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو گیارہ شعبہ نے بیان کیا ان سے اسماعیل بن نبی خالد نے ان سے قیس بن نبی حازم نے اور ان سے حضرت سعاد بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان سات آدمیوں میں سے ساتمہ پایا جنہوں نے اسلام سب سے پہلے قبول کیا تھا اس وقت ہمارے پاس کھانے کے لیے یہی کیکر کے پھل یا پتے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا یہ کھاتے کھاتے ہم لوگوں کا پاخانہ بھی بکری کی مینگیوں کی طرح ہو گیا تھا یا اب یہ زمانہ ہے کہ بنی آسد قبیلے کے لوگ مجھ کو شریعت کے احکام سکھلاتے ہیں اگر میں ابھی تک اس حال میں ہوں کہ بنی آسد کے لوگ مجھ کو شریعت کے احکام سکھلائیں تب تو میں تباہی ہو گیا میری محنت برباد ہو گئی صحیح بخاری حدیث نمبر 5412 ابو حازم نے بیان کیا کہ میں نے سحل بن سعاد رضی اللہ عنہوں سے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدہ کھایا تھا انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا اس وقت سے وفات تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میدہ دیکھا بھی نہیں تھا میں نے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے پاس چھلنیاں تھی کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا اس وقت سے آپ کے وفات تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چھلنی دیکھی بھی نہیں بیان کیا کہ میں نے پوچھا آپ لوگ پھر بغیر چھنا ہوا جو کس طرح کھاتے تھے بتلایا ہم اسے پیس لیتے تھے پھر اسے پھوکتے تھے جو کچھ اڑنا ہوتا اڑ جاتا اور جو باقی رہ جاتا اسے گوند لیتے اور پکا کر کھا لیتے تھے صحیح بخاری حدیث تمر 5,413 ابن ابی زاب نے بیان کیا ان سے سعید مقوری نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ وہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے سامنے بھنی ہوئی بکری رکھی تھی انہوں نے ان کو کھانے پر بلایا لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ نے کبھی جو کی روٹی بھی آسودہ ہو کر نہیں کھائی صحیح بخاری حدیث نمبر 5,414 حشام نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے بیان کیا ان سے یونس بن نبی الفرات نے ان سے قطادہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز پر کھانا نہیں کھایا اور نہ تشتری میں دو چار قسم کی چیزیں رکھ کر کھائیں اور نہ کبھی چپاتی کھائی میں نے قطادہ سے پوچھا پھر آپ کس چیز پر کھانا کھاتے تھے بتلایا کہ سفرہ چمڑے کے دسترخان پر صحیح بخاری حدیث نمبر 5,415 جریر بن عبد الحمید نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے ابراہیم نخی نے ان سے اسود بن یزید نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ مدینہ حجرت کرنے کے بعد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی برابر تین دن تک گیہوں کے روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی جہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے صحیح بخاری حدیث نمبر 5,416 لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے عقیل بن خالد نے ان سے ابن شہاب زہری نے ان سے عوروانے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ جب کسی گھر میں کسی کی وفات ہو جاتی اور اس کی وجہ سے عورتیں جمع ہوتی اور پھر وہ چلی جاتی صرف گھر والے اور خاص خاص عورتیں رہ جاتی تو آپ ہانڈی میں تلبینہ پکانے کا حکم دیتی وہ پکایا جاتا پھر سرید بنایا جاتا اور تلبینہ اس پر ڈالا جاتا پھر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتیں کہ اسے کھاؤ کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ تلبینہ مریض کے دل کو تسکین دیتا ہے اور اس کا غم دور کرتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5,417 حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں تو بہت سے کامل ہوئے لیکن عورتوں میں حضرت مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی حضرت عاصیہ کے سوا اور کوئی کامل نہیں ہوا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سریک کی فضیلت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5,418 خالد بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے ابو طوالہ نے اور ان سے حضرت نصر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سریک کی فضیلت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5,419 حضرت نصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ایک غلام کے پاس گیا جو درزی تھے انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پیالہ پیش کیا جس میں سریت تھا بیان کیا کہ پھر وہ اپنے کام میں لگ گئے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے قدو تلاش کرنے لگے کہا کہ پھر میں بھی اس میں سے قدو تلاش کر کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھنے لگا بیان کیا کہ اس کے بعد سے میں بھی قدو بہت پسند کرتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 5,420 قطادہ نے بیان کیا کہ ہم حضرت نصر بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی روٹی پکانے والا ان کے پاس ہی کھڑا تھا انہوں نے کہا کہ کھاؤ میں نہیں جانتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پتلی روٹی چپاتی دیکھی ہو جہاں تک کہ آپ اللہ سے جاملے اور نہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسلم بھنی ہوئی وکری دیکھی صحیح بخاری حدیث نمبر 5,421 معمر نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں جعفر بن عمرو بن عمیہ زمری نے انہیں ان کے والد نے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے شانے میں سے گوشت کٹ رہے تھے پھر آپ نے اس میں سے کھایا پھر آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا تو آپ کھڑے ہو گئے اور چھوڑی ڈال دی اور نماز پڑھی لیکن نیا وضو نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 5,422 خلاد بن یحییٰ نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان نے ان سے عبد الرحمن بن عابس نے ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے کو منع کیا ہے انہوں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا صرف ایک سال اس کا حکم دیا تھا جس سال قہد پڑا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تھا اس حکم کے ذریعے کہ جو مال والے ہیں وہ گوشت محفوظ کرنے کے بجائے محتاجوں کو کھلا دیں اور ہم بکری کے پائے محفوظ رکھ لیتے تھے اور اسے پندرہ پندرہ دن بعد کھاتے تھے ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کرنے کے لیے کیا مجبوری تھی اس پر ام المومنین رضی اللہ عنہ ہز پڑی اور فرمایا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سالن کے ساتھ گیہوں کی روٹی تین دن تک برابر کبھی نہیں کھائی یہاں تک کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جاملے اور ابن کثیر نے بیان کیا کہ ہمیں صفیان نے خبر دی ان سے عبد الرحمن بن عابس نے یہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو تیس حضرت جعبر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مکہ مکرمہ سے حج کی قربانی کا گوشت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ لاتے تھے اس کے مطابعت محمد نے کی ابن آئینہ کے واسطے سے اور ابن جریج نے بیان کیا کہ میں نے آتا سے پوچھا کیا حضرت جعبر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہاں تک کہ ہم مدینہ منورہ آ گئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چوبیس حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنے یہاں کے بچوں میں کوئی بچہ تلاش کر لاؤ جو میرے کام کر دیا کرے چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مجھے اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا کر لائے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی آپ کہیں پڑاؤ کرتے خدمت کرتا میں سنا کرتا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بکسرت یہ دعا پڑھا کرتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم سے رنج سے عجز سے سستی سے بخل سے بزدلی سے قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے غلبے سے حضرت انصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں اس وقت سے برابر آپ کی خدمت کرتا رہا یہاں تک کہ ہم خیبر سے واپس ہوئے اور حضرت صفیہ بن تحی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پسند فرمایا تھا میں دیکھتا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی سواری پر پیچھے کپڑے سے پردہ کیا اور پھر انہیں وہاں بٹھایا آخر جب ہم مقام صحبہ میں پہنچے تو آپ نے دسترخان پر حیث کھجور پنیر اور گھی وغیرہ کا ملیدہ بنایا پھر مجھے بھیجا اور میں لوگوں کو بلالایا پھر سب لوگوں نے اسے کھایا یہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کی دعوتِ ولیمہ تھی پھر آپ روانہ ہوئے اور جب عہد دکھائے دیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں اس کے بعد جب مدینہ نظر آیا تو فرمایا اے اللہ میں اس کے دونوں پہاڑوں کے درمیانی علاقے کو اسی طرح حرمت والا علاقہ بناتا ہوں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا شہر بنایا تھا اے اللہ اس کے رہنے والوں کو برکت عطا فرما ان کے مد میں اور ان کے ساہ میں برکت فرما صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار چار سو پچیس عبد الرحمن بن نبی لیلہ نے بیان کیا کہ یہ لوگ حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہوں کی خدمت میں موجود تھے انہوں نے پانی مانگا تو ایک مجوسی نے ان کو پانی چاندی کے پیالے میں لا کر دیا جب اس نے پیالا ان کے ہاتھ میں دیا تو انہوں نے پیالے کو اس پر پھینک کر مارا اگر میں نے اسے بارہا اس سے منانا کیا ہوتا کہ چاندی سونے کے برطن میں مجھے کچھ نہ دیا کرو آگے وہ یہ فرمانا چاہتے تھے کہ تو میں اس سے یہ معاملہ نہ کرتا لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ریشم و دیباج نہ پہنو اور نہ سونے چاندی کے برطن میں کچھ پیو اور نہ ان کی پلیٹوں میں کچھ کھاؤ کیونکہ یہ چیزیں ان کفار کے لیے دنیا میں ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں ہیں صحیح بخاری حدیث نمر 5426 حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہو سنگترے جیسی ہے جس کی خوشبو بھی پاکیزہ ہے اور مذاہ بھی پاکیزہ ہے اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا خجور جیسی ہے جس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی لیکن مزا میٹھا ہوتا ہے اور منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہو رہانہ پھول جیسی ہے جس کی خوشبو تو اچھی ہوتی ہے لیکن مزا کڑوا ہوتا ہے اور جو منافق قرآن بھی نہیں پڑھتا اس کی مثال اندرائن جیسی ہے جس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی اور جس کا مزا بھی کڑوا ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5427 عبداللہ بن عبدالرحمان نے بیان کیا ان سے حضرت نصر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں پر عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5428 مالک نے بیان کیا ان سے سمینے ان سے ابو صالح نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے جو انسان کو سونے اور کھانے سے روک دیکھا ہے پس جب کسی شخص کی سفری ضرورت حسب منشاہ پوری ہو جائے تو اسے جلد ہی گھر واپس آ جانا چاہیے صحیح بخاری حدیث نمبر 5429 قطیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے اسماعیل بن جعفر نے ان سے ربیہ نے انہوں نے قاسم بن محمد سے سنا آپ نے بیان کیا کہ بریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریعت کی تین سنتیں قائم ہوئیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں ان کے مالکوں سے خرید کر آزاد کرنا چاہا تو ان کے مالکوں نے کہا کہ ولا کا تعلق ہم سے ہی قائم ہوگا عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ شرط لگا بھی لو جب بھی ولاوسی کے ساتھ قائم ہوگا جو آزاد کرے گا پھر بیان کیا کہ بریرہ رضی اللہ عنہ آزاد کی گئی اور انہیں اختیار دیا گیا کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے شوہر کے ساتھ رہیں یا ان سے الگ ہو جائیں اور تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے چولے پر ہانڈی پک رہی تھی آپ نے دوپہر کا کھانا طلب فرمایا تو روٹی اور گھر میں موجود سالن پیش کیا گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا میں نے گوشت پکتے ہوئے نہیں دیکھا ہے عرض کیا کہ دیکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن وہ گوشت تو بریرہ رضی اللہ عنہ کو صدقے میں ملا ہے انہوں نے ہمیں حدیعے کے طور پر دیا ہے آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے وہ صدقہ ہے لیکن ہمارے لیے حدیعہ ہے صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار چار سو تیس ہشام نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز اور شہد پسند فرمایا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار چار سو اکتیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں پیٹ بھرنے کے بعد ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا اس وقت میں روٹی نہیں کھاتا تھا نہ ریشم پہنتا تھا نہ فلان اور فلانی میری خدمت کرتے تھے بھوک کی شدت کی وجہ سے بعض اوقات میں اپنے پیٹ پر کنکریاں لگا لیتا اور کبھی میں کسی سے کوئی آیت پڑھنے کے لیے کہتا حالانکہ وہ مجھے یاد ہوتی مقصد صرف یہ ہوتا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے اور کھانا کھلا دے اور مسکینوں کے لیے سب سے بہترین شخص حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے ہمیں اپنے گھر ساتھ لے جاتے اور جو کچھ بھی گھر میں ہوتا کھلا دیتے تھے کبھی تو ایسا ہوتا کہ گھی کا ڈبا نکال کر لاتے اور اس میں کچھ نہ ہوتا ہم اسے پھاڑ کر اس میں جو کچھ لگا ہوتا چاٹ لیتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو بتیس ازہر بن سعاد نے بیان کیا ان سے ابن عون نے ان سے سمامہ بن انس نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک درزی غلام کے پاس تشریف لے گئے پھر آپ کی خدمت نے پکا ہوا قدو پیش کیا گیا اور آپ اسے رغبت کے ساتھ کھانے لگے اسی وقت سے میں بھی قدو پسند کرتا ہوں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے میں نے کھاتے ہوئے دیکھا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو تیس ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جماعت انسار میں ایک صاحب تھے جنہیں ابو شعیب کہا جاتا تھا ان کے پاس ایک غلام تھا جو گوشت پیچتا تھا حضرت ابو شعیب رضی اللہ عنہ نے ان غلام سے کہا کہ تم میری طرف سے کھانا تیار کر دو میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت پانچ آدمیوں کی دعوت کروں چنانچہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چار دوسرے آدمیوں کے ساتھ بلا کر لائے ان کے ساتھ ایک صاحب بھی چلنے لگے تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پانچ آدمیوں کی تم نے دعوت کی ہے مگر یہ صاحب بھی ہمارے ساتھ آگئے ہیں اگر چاہو تو انہیں اجازت دو اور اگر چاہو منع کر دو حضرت ابو شعیب رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے انہیں بھی اجازت دی محمد بن یوسف نے بیان کیا کہ میں نے محمد بن اسماعیل سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ جب لوگ دسترخان پر بیٹھے ہوں تو انہیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ایک دسترخان والے دوسرے دسترخان والوں کو اپنے دسترخان سے اٹھا کر کوئی چیز دیں البتہ ایک ہی دسترخان پر ان کے شرکا کو اس میں سے کوئی چیز دینے نہ دینے کا اختیار ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چونتیس حضرت انصر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نعمر تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک درزی غلام کے پاس تشریف لے گئے وہ ایک پیالہ لایا جس میں کھانا تھا اور اوپر قدو کے قتلے تھے آپ قدو تلاش کرنے لگے حضرت انصر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ جب میں نے یہ دیکھا تو قدو کے قتلے آپ کے سامنے جمع کر کے رکھنے لگا حضرت انصر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ پیالہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھنے کے بعد غلام اپنے کام میں لگ گیا حضرت انصر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ اسی وقت سے میں قدو پسند کرنے لگا جب میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل دیکھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو پیتس عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے امام مالک بن انس نے ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے انہوں نے حضرت انصر بن مالک رضی اللہ انہوں سے سنا کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی جو انہوں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا تھا میں بھی آپ کے ساتھ گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جوکی روٹی اور شوربہ پیش کیا گیا جس میں قدو اور خشک گوشت کے ٹکڑے تھے میں نے دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں چاروں طرف قدو تلاش کر رہے تھے اسی دن سے میں بھی قدو پسند کرنے لگا صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار چار سو چھتیس حضرت انصف رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شوربہ لائے گیا اس میں قدو اور سوکھے گوشت کے ٹکڑے تھے پھر میں نے دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے قدو کے قتلیں تلاش کر کر کے کھا رہے تھے صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار چار سو سنتیس حضرت عائشہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا کہ تین دن سے زیادہ گوشت قربانی والا رکھنے سے منع فرمایا ہو صرف اس سال یہ حکم دیا تھا جس سال قہد کی وجہ سے لوگ فاقے میں مبتلا تھے مقصد یہ تھا کہ جو لوگ غنی ہیں وہ گوشت محتاجوں کو کھلائیں اور جمع کر کے نہ رکھیں اور ہم تو بکری کے پائے محفوظ کر کے رکھ لیتے تھے اور پندرہ دن بعد تک کھاتے تھے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سالن کے ساتھ کہہوں کی روٹی تین دن تک برابر سیر ہو کر نہیں کھائی صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار چار سو ارتیس امام مالک نے بیان کیا ان سے اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلحہ نے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی جو اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دعوت میں گیا انہوں نے آپ کی خدمت میں جو کی روٹی اور شوربہ جس میں قدو اور خشک کیا ہوا گوشت تھا پیش کیا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں چاروں طرف قدو تلاش کر رہے ہیں اسی دن سے میں بھی قدو پسند کرنے لگا سمامہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ پھر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قدو کے قتلے تلاش کر کر کے اکٹھے کرنے لگا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو انتالیس عبداللہ بن جعفر بن نبی طالب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ کھجور ککڑی کے ساتھ کھاتے دیکھا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چالیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں کھجور تقسیم کی پانچ مجھے انعیت فرمائیں چار تو اچھی کھجوریں تھیں اور ایک خراب تھی جو میرے دانتوں کے لیے سب سے زیادہ سخت تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو اکتالیس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ہم پانی اور کھجور ہی سے اکثر دنوں میں پیٹ بھٹے رہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو بیالیس حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مدینے میں ایک یہودی تھا اور وہ مجھے قرض اس شرط پر دیا کرتا تھا کہ میری کھجوریں تیار ہونے کے وقت لے لے گا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک زمین بر رومہ کے راستے میں تھی ایک سال کھجور کے باغ میں پھل نہیں آئے پھل چنے جانے کا جب وقت آیا تو وہ یہودی میرے پاس آیا لیکن میں نے تو باغ سے کچھ بھی نہیں توڑا تھا اس لیے معایندہ سال کے لیے محلت مانگنے لگا لیکن اس نے محلت دینے سے انکار کیا اس کی خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ چلو یہودی سے جابر رضی اللہ عنہ کے لیے ہم محلت مانگیں گے چنانچہ یہ سب میرے پاس میرے باغ میں تشریف لائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی سے گفتگو فرماتے رہے لیکن وہ یہی کہتا رہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم میں محلت نہیں دے سکتا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے اور خجور کے باغ میں چاروں طرف پھرے پھر تشریف لائے اور اس سے گفتگو کی لیکن اس نے ابھی انکار کیا پھر میں کھڑا ہوا اور تھوڑی سی تازہ خجور لاکر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تناول فرمایا پھر فرمایا جابر تمہاری جھوپڑی کہاں ہے میں نے آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں میرے لئے کچھ فرش بچھا دو میں نے بچھا دیا تو آپ داخل ہوئے اور آرام فرمایا پھر بیدار ہوئے تو میں ایک مٹھی اور خجور لایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے بھی تناول فرمایا پھر آپ کھڑے ہوئے اور یہودی سے گفتگو فرمائی اس نے ابھی انکار کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ باغ میں کھڑے ہوئے پھر فرمایا جابر جاؤ اب پھل توڑو اور قرض ادا کر دو آپ کھجوروں کے توڑے جانے کی جگہ کھڑے ہو گئے اور میں نے باغ میں سے اتنی کھجوریں توڑ لیں جن سے میں نے قرض ادا کر دیا اور اس میں سے کھجوریں بچ بھی گئیں پھر میں وہاں سے نکلا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ خوشخبری سنائی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں حضرت ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ اس حدیث میں جو عروش کا لفظ ہے عروش اور عریش عمارت کی چھت کو کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سورہ انعام میں لفظ معروشات سے مراد انگور وغیرہ کی ٹٹیاں ہیں دوسری آیت سورہ بقرہ میں خاویہ علا عروشہ یعنی اپنی چھتوں پر گرے ہوئے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو ترالیس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ خجور کے درخت کا گابہ لائے گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض درخت ایسے ہوتے ہیں جن کی برکت مسلمان کی برکت کی طرح ہوتی ہے میں نے خیال کیا کہ آپ کا اشارہ خجور کے درخت کی طرف ہے میں نے سوچا کہ کہہ دوں کہ وہ درخت خجور کا ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن پھر جو میں نے مڑ کر دیکھا تو مجلس میں میرے علاوہ نو آدمی اور تھے اور میں ان میں سب سے چھوٹا تھا اس لیے میں خاموش رہا پھر آپ نے فرمایا کہ وہ درخت خجور کا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چوالیس سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر دن صبح کے وقت سات اجوا کھجوریں کھالی اسے اس دن نہ زہر نقصان پہنچا سکے گا اور نہ جادو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو پینٹالیس جبلہ بن صحیم نے بیان کیا کہا کہ ہمیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب وہ حجاز کے خلیفہ تھے ایک سال قہد کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے راشن میں ہمیں کھانے کے لیے کھجوریں دی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہمارے پاس سے گزرتے اور ہم کھجور کھاتے ہوتے تو وہ فرماتے کہ کھجوروں کو ایک ساتھ ملا کر نہ کھاؤ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کھجوروں کو ایک ساتھ ملا کر کھانے سے منع کیا ہے پھر فرمایا سوہ اس صورت کے جب اس کو کھانے والا شخص اپنے ساتھی سے جو کھانے میں شریک ہے اس کی اجازت لے لے شعبہ نے بیان کیا کہ اجازت والا ٹکڑا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار چار سو چھالیس زبیت نے بیان کیا ان سے مجاہد نے بیان کیا انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں میں ایک درخت مثل مسلمان کے ہے اور وہ کھجور کا درخت ہے صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار چار سو سینٹالیس ابراہیم بن سعید نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کو ککڑی کے ساتھ کھاتے ہوئے دیکھا صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار چار سو اٹالیس عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ککڑی کے ساتھ کھجور کھاتے ہوئے دیکھا ہے صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار چار سو انانچاس صلت بن محمد نے بیان کیا کہا ہم سے حمد بن زید نے ان سے جعدہ ابو عثمان نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے اور دوسری سند اس کی روایت حمد نے حشام سے بھی کی ان سے محمد نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے تیسری سند اور سنان ابو ربیہ سے بھی کی اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے ایک مت جو لیا اور اسے پیس کر اس کا خطیفہ آٹے کو دودھ میں ملا کر پکاتے ہیں پکایا اور ان کے پاس جو گھی کا ڈبا تھا اس میں اس پر سے گھی نچوڑا پھر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بلانے کے لیے بھیجا میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تو آپ اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف رکھتے تھے میں نے آپ کو کھانا کھانے کے لیے بلائیا آپ نے دریافت فرمایا اور وہ لوگ بھی جو میرے ساتھ ہیں چنانچہ میں واپس آیا اور کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ جو میرے ساتھ موجود ہیں وہ بھی چلیں گے اس پر ابو تلحار رضی اللہ عنہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ایک چیز ہے جو امع salیم نے آپ کے لیے پکائی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کھانا آپ کے پاس لایا گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دس آدمیوں کو میرے پاس اندر بلالو چنانچہ دس صحابہ داخل ہوئے اور کھانا پیٹ بھر کر کھایا پھر فرمایا دس آدمیوں کو میرے پاس اور بلالو یہ دس بھی اندر آئے اور پیٹ بھر کر کھایا پھر فرمایا اور دس آدمیوں کو بلالو اس طرح انہوں نے چالیس آدمیوں کا شمار کیا اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا پھر آپ کھڑے ہوئے تو میں دیکھنے لگا کہ کھانے میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو پچاس